کچھ بجٹ کی بات کرتے ہیں پنجاب حکومت میں بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے وفاقی بجٹ کے پیش کے جانے کے بعد پنجاب نے بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق وفاق کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت بھی تنخواہوں اور پینچنز میں اضافہ یا کٹوٹی نہیں کرے گی ترائی کے مطابق دوسری طرف پنجاب میں بجٹ کی تیاری ہتنی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے صبح کے بجٹ کا حجم بائیس سو ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی جا رہی ہے جاری اخراجات کے لیے ایک ہزار سات سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم تین سو سنتیس ارب روپے رکھنے کا امکان ہے شعبہ سہت اور تعلیم ترجیحات میں شامل ہیں برامری ہیلتھ کو تیرہ فیصد اضافے سے ایک سو تئیس ارب روپے دیے جا سکتے ہیں سپیشلائز ہیلتھ کو سات فیصد اضافے سے ایک سو تیس ارب روپے دینے کی تجویز ہے سکول ایڈوکیشن کے لیے اٹھارہ فیصد اضافے سے تین سو تئیس ارب روپے مختص کیے جا سکتے ہیں ذرائع کے مطابق پولیس کو سترہ فیصد اضافے سے ایک سو تیس ارب روپے دیے جا سکتے ہیں کرونا کے خلاف خدمات پر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے نو ارب روپے کی الاؤنس مختص کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے ذرائع کے مطابق صوبے کے نئے بجت میں پندرہ ارب روپے کا ٹیکس ریلیف پیکج دینے پر غور کیا جا رہا ہے بجت کی تدائی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس میں پیش ہوگا کابینہ اجلاس کی منظوری کے بعد بجت اسمبلی میں پیش کیا جائے گا